ڈاکٹر شہزاد آشمہیر دوستو آنکھوں کے گرد جو سیاہ ہلکے بنتے ہیں یہ عمر کے کسی حصے میں بھی بن سکتے ہیں اگرچہ عام طور پہ یہ اولڈ ایج کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یا پھر دوسرے نمبر پہ یہ ایک برے لائف سٹائل کی نشاندہ ہی کرتے ہیں آنکھوں کے گرد پڑھنے والے یہ سیاہ ہلکے دراصل سیاہ نہیں ہوتے یہ آنکھوں کے نیچے کی باریک اور نفیس جلد ہماری یہ جو جلد ہے یہ ارد گرد جلد کی جلد سے تقریباً ٹوئنٹی ٹائمز یہ زیادہ نازک اور شفاف ہے اور اس کے پیچھے نیلے رنگ کی جو وینز ہیں وہی جب موٹی ہو جاتی ہیں پھول جاتی ہیں تو چھلکتی ہیں اور وہ نیلا کلر یہاں سے نظر آتا ہے جو کہ دراصل ہمیں کالا نظر آتا ہے ہوتا یہ ڈارک بلو کلر ہے اب یہ نصر کیوں پھول جاتی ہیں اس کی میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ہماری جلد کے نیچے جو یہاں پہ ایک پیٹ آف فیٹ ہوتا ہے بڑے نازک سفید کلر کے ڈیلیکیٹ چربی ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ چربی پگھل جاتی ہے اور پھر پیچھے نیلی رگیں چھوپی ہوئے اور سامنے آ جاتی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہوتا ہے جو لوگ کمپیوٹر ورک زیادہ کرتے ہیں سلیپ لیس نیس ہوتی ہے راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں یہی تو لائف سٹیل ہے ہمارا اور آپ کا تین تین بجے تک موبائل کے ساتھ کھیلتے رہنا میسیجن کرتے رہنا یا جو پرفیشنل لوگ ہیں اپنا کام کرتے ہیں ان کے الک مجبوری ہے لیکن یہ جو رت جگہ ہیں یہ جو زیادہ دیر تک جاگنا ہے اور آٹھ گھنڈے کی فیزیولوجیکل نین نہ لینا ہے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ والی سکن یہ ڈیلیکٹ ہو کے پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے اور جب یہ یلو کلر بھی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی آم کلر کی آم ڈائیمیٹر کی نیلی رگے بھی واضح ہو کے بلیک تاثر دیتی ہیں سو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہلکے ہیں ڈارک سرکل ہیں ان کی دو وجوات ہیں ایک تو یہ نیلے رنگ کی نصے نظر آنا اور دوسرے نمبر پہ نصے تو اپنی جگہ پہ ہونا لیکن باہر سے ہائپر پیگمنٹیشن ہو جانا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں الگ الگ ریزنز ہیں الگ الگ ان کے علاج ہیں اگر تو آپ یہ فیل کریں یا آپ کا ڈاکٹر یہ فیل کریں یا آپ شیشے میں دیکھ کے اچھے طریقے سے فیل کریں اپنے لائف سٹیل کو جانچیں اپنے سلیپ پیٹن کو دیکھ کے آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ باہر سے ہائپر پیگمنٹیشن ہے جلد سیاہ ہو گئی ہے تو اس میں قصور آپ کا ہے آپ نے سن ایکسپوزر زیادہ لیا ہوا ہے یا آپ کی آئی سائٹ پور ہے آپ سکوینٹ زیادہ کرتے ہیں سکویز زیادہ کرتے ہیں آنکھوں کا نمبر آپ چیک کروائیے ہو سکتے ہیں کہ اینک کا نمبر بدل گیا ہو یا آپ کو ڈاکٹر اینک لکھی ہو آپ لگاتے نہ ہو یہ ہے ہائپر پیگمنٹیشن ہائپر پیگمنٹیشن کی وجہ سے اگر یہ سیاہ حلقے ہیں تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہیں وہ بلیچنگ ایجنٹس ہیں وہ میڈیسن جو مارکیٹ میں ملتی ہیں میلازمہ کی کامل جس میں ہائٹروکینون بھی آتا ہے لیکن میرے چائز میں آر بیوٹن کریم ہے آر بیوٹن کریم آپ رات کو سوتے وقت لگائیے یہ سیاہ حلقے اگر ہائپر پیگمنٹیشن کی وجہ سے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے نمبر پہ آپ نے گاؤگلز لینے ہیں باہر نکلے تو اچھا سا سن بلوک لگا کے باہر نکلے اور سورج کی روشن کو اپنا دشمن سمجھے اگر آپ کے یہ حلقے اور اگر آپ کے یہ سیاہ دھپے بلڈ ویسلز کی وجہ سے ہیں تو ہمیں پھر دو طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹنا ہے نمبر ایک آپ نے یہاں پہ کوڈ سپانگے کرنی ہے تھنڈے پانی میں ڈوبا ہوا تولیہ ٹاول کوئی پیٹ کوئی کاؤٹن کا ٹکڑا یہاں تھنڈے پانے میں بھگو کے یہاں رکھئے کشتے تک رکھئے اس تھنڈک سے وہ نسے سکڑ جاتی ہیں یہ جو اہم طور پہ کہتے ہیں کہ کھیرے کی کاش یہاں پہ رکھیں اس سے دارک سرکل ختم ہوتے ہیں تو کھیرے میں ایسا جیسے کوئی چیز نہیں ہے جو سکن کے اوپر ٹچ کریں اور وہ نسے سکڑ دیں دراصل اس کے اندر محفوظ وہی تھنڈک ہے جو آپ کو فیدہ دے رہی ہوتی ہے اگلے نمبر پہ کیفین کیفین وہ چیز ہے جو کہ ان نیلی نسوں کو سکیڑتی ہے آپ چاہیں تو بازار سے کیفین سکن لوشن بھی لے لیں وہ رات کو سوتے وقت لگا لیں لیکن آپ خرچے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں یہی جو آپ چائے پیتے ہیں چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے وہ آپ زائے نہ کریں اٹھا کے فریج میں رکھیں جب وہ تھنڈی یخ ہو جائے تو وہی پتی تھوڑی سے لے کے یہاں ایک دو گھنٹے کے لیے یہاں اس کو جمع کے رکھیں پھر اس کو ہٹا دیں یہی چیز کافی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے چائے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے ان دونوں کے اندر موجود کیفین ایک پوٹنٹ ویزف کانسٹرکٹر ہے وہ ان نسوں کو دبا دیتی ہے پھر کب تک ہم ان نسوں کو دباتے رہیں گے آخر اس کا کوئی مستقل سسلہ ہونا چاہیے اور مستقل سسلے میں اگر آپ ان نسوں کو گم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں یا تو آپ کسی کاسمیٹالوجسٹ کے پاس جا کے پی آر پی کروائیے خرچہ کیجئے یا لیزر تریپی کرائیے یا پھر وہ ٹوٹ کا استعمال کیجئے جو میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں ہوم ریمیڈی میں تین چیزیں ہیں ایلو ویرہ جیل ہیں آلیو آئل ہیں روغن بادام ہیں آمنڈ آئل تین چیزیں آلیو ویرہ جیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سکن فرنڈلی ایک چیز ہے جس کے اندر سیونٹی فائب قسم کے ایسے پوٹنٹ کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے دوست ہیں اور انٹی رنکل کام کرتے ہیں آلیو ویرہ جیل کے اندر سیلسلیک ایسر پائے جاتا ہے جو کہ ایکنک ایک پوٹنٹ ریٹمنٹ ہے اس کے اندر سیپونینز ہیں اس کے اندر ایمائنو آئیسرڈز ہیں آلیو ویرہ جیل آپ کی سکن کی ہائیڈریشن کرتی ہے اور سیپونینز آپ کی سکن کی ریجووینیشن کے لیے ونڈرفل چیز ہیں ایک سواتا ہے آمیڈ آئل روغن بادام جو کہ فل آف وائٹمن اے ہے اور ویٹمن اے اس میں ریٹینول فارم میں ہوتا ہے اور ریٹینول یا وائٹمن اے آپ جانتے ہیں یہ سکن کے انٹیگریٹی کے لیے بہت اچھا ہے اس سے پرانے ڈیڈ سلز ختم ہوتے ہیں اور نئے سل بنتے ہیں آمیڈ آئل میں اولیک ایسڈ بھی ہوتا ہے وائٹمن بی بھی ہوتا ہے یہ ایک بیسٹ مائسچرائزنگ ایفیکٹ دیتا ہے تیسے نمبر پہ اولیو وائل کے میں بات کروں گا اولیو وائل میں نیچرلی سکویلین پہ جاتا ہے اور سکویلین وہ آئٹم ہے جس کی کریمیں آپ لے تو ہزاروں پہ کے ملتے ہیں یہ بھی سکن کے انٹیگریٹی کے لیے سکن اور کولائزن فارمیشن کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے اگلے نمبر پہ وائٹمن ای کا کیپسول آپ کو لینا ہوگا بازار سے اب طریقہ آپ سن لیجئے کرنا یہ ہے جناب آپ نے یہ سارے انگریڈینٹ کٹھے کرنے کے بعد چھے چمچے ایلو وی رجل لیجئے اس کے اندر ڈبل یعنی بارہ چمچے آپ نے ایکسٹر ورجن اولیوائل ڈالنا ہے اور صرف ایک چمچہ روغنے بیدام ڈالنا ہے اور ای ویان چھے سو میلی گرام کا ایک کیپسول کھول کے مکس کر دینا ہے اب ان سارے انگریڈینٹ کو اچھے طریقے سے ملا دیجئے بیسٹ کریم آپ کی تیار ہو جائے گی اس کو ایک ساف سترے جار میں ڈرائی جار میں سیف کر کے فریج کے نچلے اسے میں سیف رکھیے اور یہ پندرہ سے بیس دن اس موسم میں کہینی جاتی کرنا یہ ہے آپ نے رات کو سوتے وقت ان ڈارک سرکلز پہ آپ نے مالش مساج کرنا ہے سٹارڈنگ فرام انسائیڈ موونگ آؤٹ ورڈز یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ یہ اندر سے باہر جانا ہے کیونکہ یہ اتنے لیپ فیٹکس ہے یہ ڈرین کرتی ہیں اندر سے باہر کی طرف تو اس طریقے سے آپ نے دو منٹ تین منٹ چار منٹ مساج کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے اور یہ ساری رات لگا رہے ہیں صبح اٹھ کے کسی بھی سابن پانے کے ساتھ ہوتے ہیں صرف ایک مہینے کے اندر ایک مہینے کے اندر آپ کے یہ ڈارک سرکل آپ کو جاتے دکھائی دیں گے اور جو نیلی نسے ہیں چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی اور ہائپر پیگمنٹیشن بھی کم ہو جائے گی سونے پہ سوہ گا آپ یہ کر سکتے ہیں جو کہ فٹ نوٹ ہے میرا وہ یہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے ساتھ آپ اپنی نیند پوری لیجئے اگر گریے نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں اگر آپ کی آنکھیں کمزور ہیں آپ اینکلی لگا رہے ہیں آپ رات تین ویج تک جاگتے ہیں آپ نیند پوری نہیں کرتے آپ سن لائٹ بھی بھاہر دی کرتے ہیں آپ گاؤگلز نہیں پہنتے آپ کوئی اچھا سن سکرین نہیں لگاتے آپ کی ڈائیٹ میں پانی کم اور شگر زیادہ شامل ہے آپ کوک پیتے ہیں فیزی ڈرنکس پیتے ہیں نمک استعمال زیادہ کرتے ہیں پھر آپ کوئی کام کریں ہی نہ یہ کوئی کریم آپ کو فیدہ نہیں دے سکتی بیسک چیز لائف سٹیل میں تبدیلی ہے وہ آپ تبدیلی لائیے پھر یہ والی کریم لگائیے پھر مجھے کمنٹ کیجئے کہ کہاں گئے آپ کے ڈرک سرکلز اپنا خیال رکھئے